آشیانہ اقبال سکیڈل شہباز شریف احتساب عدالت میں پیش نیپ کا شہباز شریف کا وزید چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ لینے کا فیصلہ اسلامباد کے لیے رہداری ریمانٹ کی بھی استدق کی جائے گی شہباز شریف سے ابھی تک تب تیشنا مکمل ہے نیپ مکار شہباز شریف کی پیشی لینکی کارپون عدالت کے باہر پھر جمع عدالت میں داخلے کی کوشش اہلکاروں کے ساتھ دھکم پیل نا ریپاسی اہلکاروں نے پیچھے دھکیل دیا ایم پی اے میرزا جاویز سادیا سوہیل کا احتجاج ایک متوالا ہتھکڑیاں پہن کر آیا عدالت کی سیکیورٹی سخت پولیس اور اینٹی رائٹ کے دستے تائینات عدالت کو جانے والے راستے کانٹینرز اور کاردار تارے لگا کر بند لوئر مال روڈ ایم یو کالیج سے سیکیٹریٹ چوک تک بند پی ایم جی چوک اور چرچ روڈ بھی درافک کے لیے سید شہریوں کو مشکلات ڈالفین پورس کا ایک اور دستہ آوام کی حفاظت کے لیے تیا ڈالفین پورس کے ساتھ پہ بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریٹ آٹھ سو اکیاسی اہلکار پاس آؤٹ وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار اور آئیچی کی تقریب میں شرکہ پریٹ کا معاینہ بھی کیا اہلکاروں نے اپنی عملی صلاحیت کا مظاہرہ دراکھوں کو پکڑنے کی خصوصی مشکیں پولیس بینڈز نے خصوصی دھونے بگھیری وزیراعلا نے نمائیہ کارکردگی پر اہلکاروں میں شیلڈز تقسیم کی جرائم کی روک تھام کے لیے ڈالفین پورس کی کارکردگی کابل تاریف ہے دہشتگردی کے باقیات میں کم ہی آ چکی پولیس کو تمام سہولتیں اور وسائل دیں گے وزیراعلا پنجاب کا تقریب سخطاب دوسرے ازلا میں بھی ڈالفین پورس کے قیام کا اعلان آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ڈالفین سکوٹ کو جدید اور میاری ٹویننگ دی گئی وزیراعلا سے پولیس ٹریننگ سینٹر میں جنریزیم اور لائبریڈی کے منصوبے جلد منصوبے مکمل کروانے کی اپیر پیراکون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل کیف میں اہم پیش رفت خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے لیے بری خبر ڈائریکٹر پیراکون قیسر امین بٹ وعدہ معاف گواہ پرنے کے لیے تیار قیسر امین بٹ نے وعدہ معاف گواہ پرنے کے لیے نیپ کو درخواست دی دی قیسر امین بٹ کی درخواست منظوری کے لیے چیئرمن ناپ کو بھیجوا دی گئی گھرے لو جھگڑے کا خوفناک انجام ستو قتلہ میں ظالم شوہر نے اپنی دونوں بیویوں کو قتل کر دیا ملزم فرار مقتولین کی شناکت بشرا بیوی اور نسرین بیوی کے نام سے ہوئی پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی اور علم و عدب کا ایک اور درکشن ستارہ ڈوب گیا معروف شائرہ، افسانہ نکار اور مترجم فہمیدہ ریاس بہت تربرس کی عمر میں انتقال کر گئی وزیراعلا پنجاب کا فہمیدہ ریاس کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیراعلا پنجاب